اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے میرے چینل پر ہاؤ ٹو کریئٹ ای لیسٹ آف فیگر کے پارٹ ٹو میں آپ سب لوگوں کا خوش آمد دے اگر ابھی تک آپ نے لیسٹ آف فیگر کے پارٹ فن کو نہیں دیکھا تو آپ نیچے دسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور میں پریفر کروں گی کہ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں کہ کس طرح سے فیگر کو انزرٹ کرنا ہے ان کا کیپشن اور کس طرح سے آپ کو ان کی لسٹ کو بنانا ہے تو پڑھتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ کی طرف اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ٹیبلز کو کس طرح سے انزرٹ کرنا ہے اور کس طرح سے ان کا کیپشن دے کر آپ کو ان کی لسٹ کو بنانا چاہیے اور یہاں پر میں آپ کو ایک بونس ٹپ بھی دینے والی ہوں تو اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے تاکہ بونس ٹپ حاصل کر کے آپ اپنے ڈاکومنٹ کو اور بھی زیادہ اچھے طریقے سے پورا کر سکیں تو پھرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی نیکس پارٹ کی طرف جیسے کہ آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیم وہی ڈاکومنٹ ہے جو میں نے اپنے فرس پارٹ میں یوز کیا یہاں پر میں کہیں پر بھی جا کر ایک پوائنٹ پر ایک نیو چارٹ کپشن کروں گی اور یہاں پر ایک نیو چارٹ کو ایڈ کرنے کا مقصد صرف اس ٹیبل کو ایڈ کرنا ہے جو کہ ہم لوگوں کو لیسٹ آف ٹیبل کے فارمیٹ کے لیے چاہیے یہاں پر اپنے ڈاکومنٹ میں میں اس ٹیبل کو صرف اس لیے انسرٹ کر رہی ہوں کہ میں آپ کو ایک سیمپل یا ایک ڈروپ دکھانا چاہ رہی ہوں مگر آپ اپنے ریپورٹ میں اپنے دیئے گئے نمبر یا پھر اپنے دیئے گئے ڈیٹا کے مطابق ٹیبل بنا سکتے ہیں اور اس ٹیبل کو بنانے کے لیے آپ میری بیسکس آف ریپورٹ رائٹنگ کی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر میں نے بریفلی ان سب جیزوں کو ایکسپلین کی آفا ہے یہاں پر میں اس کو سلیک کر کے اوگے کروں گی اور میرے پاس ایک ایک سل کی شیٹ پوپ اپ ہو جائے گی جس کو سلیک کر کے ڈیٹا میں کوپی کر کے یہاں پر انزرٹ کروں گی اور ہمیشہ اس کا ڈیٹا کو آپ کو ٹیبل کے اوپر انزرٹ کرنا ہے تاکہ وہ ڈیٹا پہلے ہو اور اس کا چارٹ بعد میں ہو اس ٹیبل کو سلیک کر کے یہاں پر سے میں اس کی ٹیبل کے ڈیزائن کو فارمٹ کر لوں گی اور اس کو تھوڑا سا میں پریزنٹیبل مینر میں شو کر دوں گی اپنی اس ٹیبل کو میں بول کرنا چاہ رہی ہوں اس کے سائز کو میں تھوڑا انکریز کرنا چاہ رہی ہوں تاکہ آپ سب لوگوں کو دیکھنے میں آسانی ہوں یہاں پر گائز اب پوائنٹ یہ ہے کہ کس طرح سے ہمیں اس کا کیپشن دینا ہے سیم فگرز کو کیپشن دینے کے لیے جس طرح آپ کو ریفرنس میں جانا پڑتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو ریفرنس میں جانا ہوگا انزرٹ کیپشن میں جانا ہوگا پر پوائنٹ اس کے یہاں پر آل ریڈی میں نے چینج کر دیا ہے جب یہاں پر پوپ اپ کریں گے تو آپ کے پاس فگر شو ہوگا مگر یہاں پر آپ کو سلیک کرنا ہے ٹیبل اس کو ٹیبل کے بعد آپ نے ٹیبل کا جو بھی کیپشن رکھنا ہے فر ایک سیمپل میں یہاں پر میں نے یہاں پر ایک چارٹ بنایا تھا اور یہ اس چارٹ کا ڈیٹا ہے تو میں یہاں پر لکھ دوں گی ڈیٹا آف چارٹ ون اس کو اکے کر دوں گی اور ڈیٹا شو ہو جائے گا گائز یہاں پر بونس ٹیپ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے کیپشن کو ایک ہی دفعہ میں چینج کر سکتے ہیں فر ایکسیمپل کہ آپ اپنے دیئے کئی کیپشن کی فرمیٹنگ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو ایک ہی دفعہ موڈیفائی کر سکتے ہیں اور اس کو کس طرح موڈیفائی کرنا ہے یہ میں آپ کو اس ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گی تو اس بونس ٹیپ کو جانے کے لیے اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھے گا سیم اسی طرح میں اپنے اس ڈاکومنٹ کو انزرٹ کیپشن کر کے فیگر میں چینج کرنا چاہ رہی ہوں چارٹ ایڈ کر دکی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر فیگر ون ایڈ ہو کے ہے اور اگر میں اس کو سکرول ڈاون کروں تو جو میں نے فرسٹ فیگر کو ایڈ کیا تھا وہ آٹومیٹیکلی فیگر ٹو میں کنورٹ ہو چکی ہے یہاں پر اگر میں ایک اور ٹیبل ایڈ کر کے آپ کو دکھانا چاہوں کہ آپ کو مینوالی کس طرح سے ٹیبل ایڈ کرنا ہے تو آپ کو سیمپلی انزرٹ میں جانا ہے یہاں سے آپ کو ٹیبل سے کرنا ہوگا اور جتنی بھی ریکوائر ٹیبل کی فارمیٹ آپ کے پاس ہے یا آپ کو جتنا بھی ریکوائر ہے آپ اس کو سلیک کر سکتے ہیں آپ اس کی فارمیٹنگ کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ سیمپلی یہاں پر آپ سیریال لیمبر لکھ سکتے ہیں نیم پویس انترڈیٹ جو بھی آپ کو ٹیبل یہاں پر انزرٹ کرنا ہے آپ وہ کر سکتے ہیں اور سیم اسی کو کرنے کے لیے یہاں پر مجھے انزرٹ کیپشن میں جانا ہوگا اور اس کو ایک کیپشن دینا ہوگا ریفرنسز میں جا کر مجھے انزرٹ کیپشن میں جانا ہوگا اور یہاں پر مجھے ٹیبل سلیک کرنا ہے اوٹومیٹیکلی ٹیبل ٹو آ گیا کیونکہ ٹیبل 1 ہم لوگ اپ ڈیٹ کر چکے ہیں تو یہاں پر ہم اس کو اپ ڈیٹ ٹیبل کے نام سے سیف کر لیتے ہیں میں اپنے اس ٹیبل کی آپ یہاں پر اس چیز کو بھی سلیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو ٹیبل کی ہیڈنگ اس کے فرنٹ پر دینی ہے اس کے اباب دینی ہے یا بیلو دینی ہے تو اپنے اس ٹوکومنٹ میں میں جو کہ پہلا ٹیبل انزرٹ کیا ہے اس کے کیپشن کو میں نے آلریڈی یہاں پر بیلو مینشن کیا تھا مگر اس ٹیبل کو میں فرنٹ پر مینشن کرنا چاہتی ہوں اکثر اور بعض اوقات آپ کو اپنے ریپورٹ رائٹنگ میں ٹیبل کے کیپشن کو ہمیشہ اس کے اباب اوف مینشن کرنا ہوتا ہے ٹیبل اپٹیٹیٹ کے نام سے میں اس کو سیف کر لوں گی تو گائز اس کے لسٹ بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ سمپلی آپ کو جہاں پر بھی لسٹ کو ایڈ کرنا ہے وہاں پر جا کر آپ کو آپ کو انزرٹ ٹیبل میں انزرٹ ٹیبل کو سیکھ کرنا ہوگا اور یہاں پر آلریڈی ٹیبل 1 ٹیبل 2 آ رہا ہے آپ کو اس کو سیکھ کر کے یہاں پر اوک کرنا ہے اور آپ کا ٹیبل انزرٹ ہو جائے گا تو گائز یہاں پر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو آلریڈی بتایا تھا کے لئے توسکے لیے آپ کو ہم بٹن میں جا کر اپنے سٹائل میں جا کر یہاں پر कیپشن کو کلک کنا ہے اس پر رائٹ کلک کر کے آپ اس کو موڈیفائے کر سکتے ہیں اور اس کو موڈیفائے کرنے کے لیے یہاں پر میں اس کی کلر کو آل بلیک کرنا چاہوں گی میں اس کو bword کرنا چاہوں گی اور اس کے فرمٹنگ کو میں ٹ٥ کر دیتی ہوں اور یہاں پر مجھے ٹائیم نیرو مون मے چاہیے تو میں اس کو اس طرح سے مینشن کر لوگی اگر مجھے یہاں پر کوئی اس کی فردر فارمیٹنگ کرنی ہے فر ایکسیمپل مجھے اپنے کیپشن کا بورڈر چاہیے تو میں یہاں پر اس کا بورڈر سلیک کرلوں گی یہاں پر میں اوکے کردوں گی اور اس کو میں اوکے کردوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا کیپشن آٹومیٹیکلی چینج ہو چکا ہے سیم ہمارے جتنے بھی کیپشن سے ان کے انڈر لائن ہو چکے ہیں اور وہ ٹوٹلی چینج ہو چکے ہیں تو یہ تھی آپ کی آج کی ویڈیو کی بونس ٹپ سیمپلی ایک ڈوکومنٹ میں یوز ہونے کے لیے جن چیزوں کو یوز کر کے آپ کو ایک پرفیکٹ ریپورٹ رائٹنگ بنانی ہے اس کی میکسیمم میں اب تک کور کر چکی ہوں اگر آپ کو ایڈیشنل کسی اور چیز میں میری آسسٹنس جاہیے یا آپ کا کوئی بھی کوششن ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتا سکتے ہیں اور اگر میری یہ ویڈیوز آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو کلک کرنے تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچائے تب تک کے لیے اللہ حافظ